ہم بھائیو امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے آج ہم بھائی فیم کا سیٹ اپ ویسٹ کرنے آئے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں آج ہمیں کون سا دکھانے چاہتے ہیں یہ کبوتر آن جی بھائی فیم کیا حال ہے آپ کا اللہ کا شکر اللہ کا شکر آج کون سا کبوتر دکھائیں گے آج تو میں کبوتر دکھاؤں گا آپ کو کاشنا کبوتر کاشنا پیاد آنکھ والا اس کی آنکھ دکھائیں گے سب سے اس کی تاثیر یہ کبوتر بہت کم ملتے ہیں نیاب ہیں یہ کبوتر یہ اچھے کبوتر ہیں ایسے کبوتر کم ملتے ہیں یہ سب سے بڑی بات ان کے پارک ابھی یہ باہر والی کنی جو کم ہے ابھی یہ تینوں کنیاں اس کی ایک جیسی ایک برابر ہیں یہ ایسے کبوتر بہت کم ملتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہر بندے کی اپنی پہچان ہوتی ہے اس کبوتر کا جو پارا ہوتا ہے جو تھوڑا سا یہ ہلکا سا بینڈ ہے سب سے اچھی بات کبوتر کوئی بھی ہو کسی بھی آنکھ میں ہو یہ دوری نہیں کہ اس کے جوڑ اچھے ہوں اس کے پر اچھے ہوں اس کا خاصیت دیکھنی ہوتی ہے کبوتر کی کہ اڑنے والا ہے یا نہیں وہ خاصیت یہ ہے پروں سے پروں سے ان کی صحیح پتہ چلتا ہے پہلی بات ان کے تینوں پر باہر والے ایک جیسے ہیں اس نسل کے یہ کم خاصیت ہوتی ہے کبوتروں میں اس کے پنجے پنجے پھر ان کے پنجے یہ خوشک پنجے والا کبوتر ہے جیسی نوک ہے اس کی اس کلر میں مومنوکے اور اسی طرح کے پنجے یہ اریجنال نسل ہے یہ دیکھیں نا یہ پنجے ان کے مومنوکے ہیں یہ پیور بریڈ ہے بھائی کے پاس یہ جوڑے لگانے کے کام آئے گا یہ نہ رہے ہیں مادی ہے یہ ابھی نہ رہے ہیں اس کے مادی ہے کوئی مادی اس کے ساتھ اور لگائی ہوئی نوک ہے اور کون سا دکھائیں گا اس کے ساتھ تیڑی مادی لگائی ہوئی ہے تیڑی پیاد آنکھ جی بھائی فیم یہ کون سی نسل ہے یہ جانسرہ کبوتر ہے یہ نبتر ہے اسے کبوتر ہے گیارہ جانسرہ سب سے بڑی بات اس کی قد بہت بڑا ہے اس کی قد اور ہائٹ اس کبوتر بھی عام کبوتروں سے یہ مفتر ہے یہ سپید آنکھ میں ہلکی ہلکی سی آنکھ میں جیسے وہ چوہہ نسل کے کبوتر نہیں ہوتا ہے اس طرح کے ہلکے ہلکے زرادہ ہے یہ پروازی کبوتر ہے اس کا پر تک ہے یہ دیکھیں یہ آنکھ کبوتر سے اس کا سائز بڑا ہے یہ کٹا ہوا ہے یہ بچوں کے لئے یہ رکھا ہوا ہے آپ نے بچے پریٹر جوڑا ہے اس کے ساتھ والی ماتا بھی ہے میرے پاس اس کا یہ عام کبوتر سے مختلف ہے اور انشاءاللہ جو کبوتر بھی دکھاؤں گا اور اس کے پنجے یہ دیکھیں پنجے بڑے ہیں اور گہرے پنجے ہیں ان کے یہ سارے کبوتر جو بھی آپ کو دکھانے ہیں سارے گارنٹی والے کبوتر ہیں سارے سیل کے لئے مناسب ریٹ کے ساتھ اب میں اس کی مادہ دکھاتا ہوں اس کی مادہ یہ ابھی جو میں نے آپ کو کبوتر جانسرا دکھایا تھا گہرا جانسرا یہ اس کی مادہ ہے یہ ٹیڈی نسل کی ہے ٹیڈی اور گولڈن ان کا اپس میں تاب ہی اچھی آر لگا ہوا ہے آنکھ دکھائی آنکھ اور آنکھ اس کی دیکھ لاؤں نائتی نہیں گہری آنکھ ہے ہلکی آنکھ ہے یہ سید آنکھ ہے اس میں ہلکی سی پیازی آنکھ ہے جیسے آپ پیازی آنکھ ہیں ہلکی سی بلکل آنکھ میں ضرورات ہیں اور بہت اچھی مادہ ہے اس کی بلکل چھوٹی سی مادہ ہے شاہد آنکھ یہ دیکھیں اس کے پنجے گہرا ہر طرف سے ایک نمبر چیز ہے جوڑا میں آپ کو دکھا رہا ہوں جوڑا آپ گوھر سے دیکھیں جتنے بھی کبوتر دکھائیں اس آنکھ میں کبوتر بہت ملکل ہیں یہ پلکل وایڈ آنکھ ہیں وایڈ چونج ہے وایڈ بنجے ہیں اس کے وایڈ ہی نوکن ہیں دیکھا ہی اور یہ پروازی کبوتر ہے کھوڑے سے بھی بہت زیادہ پروازی ہے یہ دیکھیں یہ آنکھ مادہ ہے یہ مادہ ہے اسے پرانا جھولا بھی ہے بچے ہمجھلہ نکالتے ہیں ان کا تال لگا ہوا ہے بچے ٹھیک نکالتے ہیں بچے نکالتے ہیں موم نوکے بھی نکالتے ہیں بھوری نوکے بھی نکالتے ہیں پرواز اچھی ہیں ان کی اور جب یہ پلی ساپ ہو کے بہت اڑتے ہیں جب دس پار ساپ ہو جاتے ہیں پھر بہت زیادہ پرواز کرتے ہیں کچھ پچے نہیں کے کلیوں میں بھی اڑتے ہیں لیکن یہ اتنے چیڑے ہیں یعنی کہ پرواز میں اخیر ہیں اور سب سے بڑی بات یہ واپس گراتے ہیں یہ گرنے والے کبوتر ہیں یہ وہ کبوتر ہیں اب ان کا بچہ گھر سے نکل جاتا تو گھر میں ہی آئے گا اس بات بھی گرانٹی ہوگی یہ پنجے دکھا دیں یہ دیکھیں جس طرح اس کی لال چونچ ہے وائٹ آنکھیں اور اسی طرح ان کے پنجے ہیں ابھی جو میں نے آپ کو مادی یہ دکھائی تھی سپید آنکھ والی یہ اس کا نار ہے اس کی آنکھ اس سے بھی زیادہ وائٹ ہے اس طرح وائٹ آپ کہہ ساکتے ہیں جیسے توبی کپڑے سپید ہی دوتا اسی طرح اس کی آنکھ ابھی کوئی اور نیچے یہ چونچ کا حصہ ہے یہ براچھا جسے ہم بولتے ہیں وہ ہلکی ہلکی اس کی کالی ہے نشان ہے اور یہ پروازی کپوٹر ہے جیڑ کو جیڑ کے پہلے جو میں یہ تقریباً چار ساڑھے چار وجہ پڑھا ہے اس کی پرواز ہے یہ بھی جولے میں ہے لیکن یہ پرانا جولے میں ہے پرانا بیس کی دون ٹھیک ہے اس کی مادی ہے وہ بھی جولے میں دا لگا ہوا ان کا پنجے دکھیں اب اس کے پنجے دیکھیں یہ بریق بریق سے پنجے خشک پنجے وائٹ بنجے ہیں یہ ناخون وائٹ ہے اور گہرے پنجے ہیں یہ بھائی یہ کونسی نسل ہے یہ ہے لاغ سرہ بھی اسے بولتے ہیں لیکن ہلکے ہلکے نشان ہے اس کے گردن میں ٹھیک ہے کالی نوک ہے گہری کالی نہیں ہے اسے بولینوں کا کہہ سکتے ہیں اور پیلی آنکھ میں اور اس کی پلکیں جو ہلکی ہلکی سی ہیں وہ پیلی پیلی جیسے ہوتی ہیں یعنی کہ یہ خان لانی کبوتر اچھا کبوتر ہے پیروں کا اچھا ہے جہاں سے بھی اڑھے گا وہیں آئے گا یہ یہ وہ کبوتر ہے جسے ہم باہر والے کہتے ہیں آپ جہاں چھوڑو کہ وہیں وہ آئے گا کبوتر یہ ٹھیک ہے یہ کبوتر ہے پچھلے سال اس سال نہیں اڑھایا ہے یہ دیکھیں اس کے پچھلے کٹے ہوئے ہیں اور خاصیت کے پنجوں میں خاصیت دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے پنجے بلکل گہرے ہیں اور پیروں کا بہت اچھا ہے یہ 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 کون سی نسل ہے ابھی یہ جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ کبوتر ہے اس کبوتر کا نام ہے ہونی بگیار یہ لالچینہ ہے اور اس کا نام بچپن میں ہی ہم نے ہونی بگیار رکھا تھا یہ دیکھو اس کا کلر یہ اس کے دون کس یہ یہ دیکھو یہ ماشاءاللہ دو بازیاں دو بازیاں اور اچھی لیڈ میں جیتی ہیں ایک ہے گھنٹے کی لیڈ پندرہ منٹ کی لیڈ اس طرح سن دو ہزار ستاراں کی بات ہے یہ دو سال ہے یہ ابھی کٹ پڑا ہے بڑا کبوتر ہمارے گھر کا بڑیڈر پچھا ہے یہ دیکھیں اور یہ بہت اچھی نسل ہے اس نسل کی ایک گھرانٹی اور ہے یہ دوسرا ڈھانگی والا اسے آپ بہت سکتے ہیں یہ دوسرا پروازی ڈھانگی والا اسے گھر سے جتنا مرضی آپ مار مار کے بہت ہے یہ گھر آ کے مرے گا یہ گھر آ کے مرے گا یہ گھر آ کے مرے گا ایک اتنی گھرانٹی اس کٹ پیاروں کا بریگ بریگ اس کے بعد بریگ اس کے بالکل بریگ بریگ ہیں پیلی آنکھ میں اور اوپر سے پلکیں اور پینی پیلی ہلکی ابھی اس کا باب بھی دکھاتا ہوں کٹ پروازی یہ کٹ پروازی کٹ پروازی جو بھی میں نے پہلے دکھایا تھا آپ کو یہ اس کا باب ہے اس کی خاصیت اس کی چون جو ہے وہ بلکل جیسے مارٹا ییلو نہیں ہوتا اس طرح کی چونج ہے اس کی اور جو پلکیں ہیں وہ گیری لال اوپر سے بلکل ریڈ اور ریڈ بھی اور ییلو دونوں کلوروں میں دو کناریاں بنی ہیں یہ اس کا باب تھا جو بھی میں نے آپ کو لاجی نہ دکھایا وہ اس کا بڑھ گنا تھا اس کی عمر کم سے کم کوئی دس سے بارہ سال عمر ہے اس کا بڑھ گئی اس نے جتنے بچے نکال لیں ہر رنگ میں بچے نکال لیں ہر کلر میں ہر آنکھ میں یہ ڈانگی والا گھنٹ ہے اس کی بہت زیادہ بریڈ میرے پاس پڑی ہے کافی مقدار میں پڑی ہوئی ہے یہ اچھا خاندانی اور نسلی کا بڑھ گئی ہے یہ دیکھو یہ بھی بناوٹ ہے یہ یہ دیکھیں پنجے اس کے یہ چیز ساری اس کی بناوٹ جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے موتیوں والے موتیوں والے اور پینٹیوں والے یہ دونوں آپس میں کراس میں ہیں یہ کبوتر کا آپ سینہ دیکھیں یہ ماتا آپ ہی دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے ماتا اب بچے بار رہی ہیں یہ دیکھیں یہ ماتا اور یہ اس کا نر ہے جونسرہ یہ موتیاں والے اور پینٹیاں والے میں کراس میں ہی جوڑا اور یہ اس کے دو بچے ہیں چھٹتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کلپرے ہلکے سے یہ بڑے ہوگے جانسرے بن جاتے ہیں کال دنبے بھی بنتے ہیں اور یہ جوڑا ہے میرا چک ڈھانگی والا یہ ابھی انڈوں پر پیٹھا ہے میرا کار اس کا بچہ ایک نکڑا ہے یہ چھوٹا سا بیبی یہ چھوٹا سا بیبی نکڑا ہے یہ کبوتری ہے کبوتر جو آگے سے ہے یہ فرینٹ پہ جو بیٹھا ہے یہ ماتبہ ہے اور جو بچے پہ بیٹھا ہوا وہ نار ہے یہ آپ جوڑا دیکھ رہے ہیں نا جی یہ ابھی فرینٹ پہ جو ہے نار ہے ٹھیک ہے جی یہ والا نار ہے یہ نار ہے یہ پرانے چپڑے جنہیں آپ کہتے ہیں انشاءاللہ ہمارے بات جونسی بھی چیز ہوگی نیاب چیز ہوگی باتوں سے نہیں ہوگی اور یہ ہے چپڑا گبوتر پرانے چپڑوں میں سے بھی چینہ بنا ہوئے سفید آنکھ میں بلکل وائٹ آنکھ میں بہت پروازی اور اچھا پٹھا ہے پلی ساپ پٹھا ہے جنگے گبوتر ابھی جوڑے لگایا ہے میں نے یہ ساتھ اس کے مادہ بھی دیکھیں آپ یہ مادہ ہے یہ دیکھیں یہ کونسی نسل ہے یہ آپ دیکھیں کونسی نسل ہوسکتی تینی پیاری نسل یہ ہے یہ چھامدار گبوتری ہے گولڈ اس میں ڈاب والا پار بھی ہے ڈاب والا جو کبوتر ہیں کبوتری ویسے ہی بڑی خوبصے تھے ابھی ایک جوڑا میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں یہ چینہ کبوتر ہے یہ بلکل عام سیمپل سی نسل ہے لیکن کبوتر بہت اچھا ہے دیکھنے میں یہ بلکل سیمپل سا لگ رہا ہے لیکن نسلی کبوتر اتنا ہے پروازی اور یہ کبوتر چیزے ہم کہتے ہیں کوڑا کبوتر ہے یہ مادی ہے اس کے ساتھ اور یہ اس کے ساتھ مادی ہے یہ دیکھو کلکسیری ہے لیکن سب سے خاص اس میں ایک بات ہے وہ یہ دیکھیں اس کی دوم وہ بلکل وائٹ ہے اس کی دوم جو ہے بلکل وہ وائٹ ہے یہ کلکسیری ہلکی چھاپدار یہ مادہ ہے اس کی اور یہ دو ان کے بچے بھی نکڑے ہوئے ہیں ان کا تعبی لگا ہوا ہے یہ دو بچے ان کے نکڑے ہوئے ہیں یہ بلکل کبوتر جیسے ایک مادی جیسے ہیں اس کے دو بچے بھی نکڑے ہوئے ہیں کبوتری یہ مادی ہے ٹھیک ہے یہ پیور سفیاد گولڈن جسے بولتے ہیں یہ سفیاد گولڈن مادی ہے اور یہ نار سیالکوٹی ہے اریجنل سیالکوٹی نار ہے یہ کل دنبا کل سراغ کنی ہیں ان کی کالی ہیں کالیاں کنی ایک سیڈ کی وائٹ ہیں دوسری سیڈ کے کنی کالی یہ جوڑا ہے بہت اچھا جوڑا ہے یہ بچے ہیں یہ ان کا نہیں ہے یہ اور کبوتروں کا ہے جوڑا ہے یہ میرا پنجر ہے جی دول کانے میں لکڑی میں بنا ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے کبوتر اس میں چھوڑے ہوئے ہیں ہر نسل کبوتر ہے میرے پاس تقریبا ہر نسل کبوتر ہے یہ دیکھ رہے ہیں ہر نسل کبوتر پیتا ہے یہ نیچے بھی ہے اور اب یہ کھلنے والا ہے نیچے والا دروازہ اچھا یہ دیکھیں اس میں جانسرے کامدار کل سرے ہرے یہ یہ سارے کبوتر پیتا ہے ہر طرح کبوتر اس میں کیونکہ ہر آنکھ میں بھی ہر طرح کبوتر ہے اس میں اس وقت ہر نسل موجود ہے تقریبا اور اتنی زیادہ بھی نسلیں نہیں ہیں کام میں لیکن اچھی نسل ہے کبوتر یہ سارے گرنٹی والے کبوتر ہیں چھوڑے ہوئے ہیں کبوتر میں نے یہ تھوڑے سے کبوتر جال میں بھی چھوڑے ہوئے ہیں پٹھیاں پٹھے پڑھانے کے لئے ابھی یہ تیار ہے پٹھیاں پٹھے پڑھنے کے لئے اور یہ بھائی آپ کو جتنے بھی کبوتر دکھائیں یہ سارے سیل کے لئے ہیں بھائی فیلم کا نمبر آپ کو سکرین پر شو ہو جائے گا اور سارے مناسب ریٹوں کے ساتھ گرنٹی والے کبوتر ہیں چیز بھائی کو چاہیئے وہ سکرین پر نمبر آگیا ہوگا آپ سے سامنے جس پر رافتہ کر لیں اور مناسب ریٹوں کے ساتھ سارے کبوتر آپ کو مل جائیں گے اور سارے گرنٹی والے کبوتر ہوں گے بچے ان کے گرنٹی کے ساتھ اڑیں گے جہاں سے اڑیں گے وہاں سے بیٹھیں گے انشاءاللہ اور اگر آپ کو ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں ویڈیو پر کمنٹ کریں شکریہ